انڈیا کا نمبر ون انسٹیٹوٹ کون؟ انڈیا کا نمبر ون انسٹیٹوٹ کون؟ تو آپ وہ آدمی وہی چیز کرے گا جو آپ ان کے ساتھ پہلے کر چکے ہیں اس لئے چیز کو اگر آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو یہ سٹوری آپ کے لئے ایک بجورک آدمی ایک بیدان میں جاتا ہے اور وہ کچھ کھیلتے ہوئے بچوں کو دیکھتا رہتا ہے کھیل کچھ ایسا ہے ایک بچہ آسمان میں گینٹ اچھالتا ہے اور جب وہ جس بچے کے ہاتھ میں آتی ہے اس کے پاس والے کھڑے ہوئے بچے کو کھیچ کے مالتا ہے تو یہ بہت روچک گیم بجورک کو لگتا ہے تو وہ پورا گیم دیکھتا ہے اور جس بھی بچے کے ہاتھ میں وہ گینٹ آتی ہے اور جس بھی بچے کے ہاتھ میں وہ گینٹ آنے والی ہوتی ہے وہ بچہ پہلے سے ہی سوچ لیتا ہے کہ مجھے کس کو مارنا ہے تو پورا یہ گیم اسی طرح سے چلتا رہتا ہے اور گیم کھیلنے کے بعد میں وہ بجورک ان بچوں کو اپنے پاس گلاتا ہے اور بولتا ہے کہ جس طرح میں نے تمہارا گیم دیکھا کہ تم لوگ نے پہلے ہی سے ہی تمہیں دوسروں کو جس طرح سے نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ تمہیں کس کو مارنا تھا اور تم نے اسی کو گینٹ ماری یہ جو تمہارا کھیل ہے یہ تمہاری بلکل جندگی کی طرح ہے کیونکہ اگر آج تمہارے ہاتھ میں تمہاری گینٹ ہے مطلب آج تمہارا اچھا سمیں ہے اور تم جس کے ساتھ تم جیسا بہبار کرو گے تم جس کو مار رہے ہو گینٹ وہی کل جب اس کے ہاتھ میں گینٹ آئے گی تو وہ بھی تم کو اتنے ہی تیزی سے مارے گا تو دوسروں اس سے کے بل یہی انوہ ملتا ہے کہ اگر آپ اپنے اچھے وقت میں کسی کے ساتھ اگر آپ اچھا کریں گے تو وہ اپنے وقت میں بھی آپ کے ساتھ اتنا ہی اچھا کرے گا اگر آپ اپنے اچھے وقت میں کسی کے ساتھ بڑا کریں گے تو وہ بھی آپ کے ساتھ بڑا ہی کرے گا اپنا اچھا وقت میں لوگوں کے ساتھ بھی اتنے ہی اچھا کیجئے جتنا آپ کا وقت اچھا چلنا ہے دوستو یہ من سوچئے کہ کون آپ کے ساتھ کیا کر رہا ہے برد اگر آپ لوگوں کے ساتھ میں اچھا بہبار رکھیں گے اور آپ لوگوں کو ہمیں ساتھ اپنا اچھے سے اچھا 10% دینی کی کوشش کریں گے تو آپ کو ایک نائی دن اس سے کہیں جیدہ دگنا اچھا آپ کو ان لوگوں سے ضرور ملے گا اور آثر کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کا جیوت اسی طرح سے بہت اچھا بنا رہے ہیں دوستو میں آپ کو بس اتنا کہنا چاہوں گا تک بھی محنت کریں نہ دن دیکھیں نہ رات دیکھیں نہ کوئی سمیں دیکھیں یہ دن آپ کا بھی اچھا وقت ضرور آئے گا تینکو انہیں ملچ موسیقی